سلام علیکم میرے نبیل علی فرام آرگینک ویلی پاکستان اور آج کے جو question answer session میں ہمارے پاس بہت سے فارمرز جو ہے نا ریٹس کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کس ایج کے برڈ کا کیا ریٹ ہے تو میں نے کہا ایک نا ڈیٹیل ویڈیوز پہ بنا دیں تاکہ جو ہے نا فارمرز کو ہم گائیڈ کر سکے ہمارے پاس ایکشلی جو لومن برون ہوتا ہے یہ نا گروہ وائز ہوتا ہے کہ کس ویک کی گروہ چل رہی ہے کتنا اس کا وزن ہے تو میں ابھی گائیڈ کر دیتا ہوں سب فارمرز کو ہمارے پاس دو بریڈ ہیں ایک لومن برون ہے اور لومن بلیک ہے آلماس دونوں سیمیلر ہیں بلیک میں یہ کہ اس کا کلر بلیک ہے برون برون ہوگی اور بلیک کا جو کہلیں کہ ہیٹ ٹالرینس ہے گرمیوں میں بے تطریقے سے وہ پرفارم کرے گی اور اس سے پہلے زمباوے ساؤتھ افریقہ میں دو کنٹریز میں مجود ہے بلیک اور ہمیں تیسرا ملک ہے پاکستان جس میں الحمدللہ ہم نے ان سے کہہ کے بلیک بنگوائی ہے ریزن اس دس کے پاکستان میں آپ کو پتا آسٹرلاب کا ایک دم بہت اروج آیا تو یہ آسٹرلاب کی ہی طرح کی بلیک بریڈ ہے اچھا ان کے دیٹس جو ہیں یہ ہم نے ڈیفرنٹ ویکس میں ڈیوائیڈ کی ہیں تو جو ایک دن کا چودہ ہے یہ بتیس سے چالیس گرام کا ہوتا ہے اور اس کا ڈیرڈ سو روپیہ ہم چارج کر رہے ہیں اچھا یہ ڈیرڈ سو روپیہ اس وقت ہے آج میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں چار اکتوبر دو ہزار بائیس کو تو ابھی جو ہم بوکنگ کر رہے ہیں تل ٹھرٹی فرسٹ اکتیس دسمبر تک تو ہم ڈیرڈ سو روپیہ چارج کر رہے ہیں اس کا ایک لوجک یہ ہے کہ ہمارا جو پی پی اے کے ساتھ پاکستان پولٹری اسوسییشن کے ساتھ ایک کہلے کے موہدہ ہوا ہوا ہے کہ جتنے بھی پی ایس اولڈر ہیں جن کے پاس پیرنٹ سٹاک ہیں وہ ایک سو بیس روپے کا چودہ وائیڈ دیں گے اور برون چکے مہنگا ہوتا ہے اور یہ تقریباً تھرٹی تھرٹی فائی پرسٹ مہنگا ہوتا ہے تو جو ہمارا کانٹریکٹ پاکستان پولٹری اسوسییشن کے ساتھ ہے وہ تھرٹی روپیز پلاس رکھ کے ہم نے جو ہے نا برون دینا اور بلیک دینا تو ابھی تھرٹی فرسٹ تک تو جو ہے نا تھرٹی فرسٹ آف دسمبر تک تو ریٹ ایک سو بیس روپے ہی ہے وائٹ لیئر کا مگر وہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آگے انکریز ہوگا ایک سو ساٹھ ایک سو ستر روپے کے قریب آئے گا تو وہ جیسے ہی وہ انکریز ہوتا ہے تو ہمارا ریٹ بھی تھرٹی روپیز پلاس ہو جائے گا مگر ابھی جو ہے وہ بوکنگ جو اکتیس دسمبر تک ہوگی وہ ایک سو پچاس روپے کے ساتھ سے ہوگی اور اگلی جو بوکنگ ہوگی وہ ڈپینڈ کر رہی ہوگی کہ کیا ریٹ وائٹ لیئر کا نکلتا ہے اچھا اس میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ پرائیسیز بڑی تیزی سے پاکستان میں انکریز ہو رہی ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ اسی ویک لاسٹ ویک آف ستمبر میں سات سو روپے فیڈ کا ریٹ پر بیگ انکریز ہوا اچھا سات سو روپے پر بیگ انکریز ہونے کا مطلب ہے کہ اگر سو گرہ مرگی لیتی ہے فیڈ تو ایک کلو کا بیگ جو ہے پانچ سو مرگی کھاتی ہے اور پانچ سو مرگی کو اگر سات سو کریں تو ایک روپے چالیس پیسے انکریز ہو گئے ہیں پر مرگی پہلے ہمیں اون ایورج کاسٹ کر رہا ہوتا تھا دس روپے ساٹھ پیسے سے لے کے گیارہ روپے بیس پیسے تک پر مرگی نا اب اس میں آپ ایک روپے چالیس پیسے ایڈ کر لیں تو آپ وہ دیکھ لیں کہ یہ تیرہ روپے تک پر مرگی کاسٹ ہو گئی ہے تو جو کہ مرگی کی کاسٹ زیادہ ہوگی تو چجزے کی کاسٹ بھی زیادہ ہو جائے گی اس کے بعد باقی جو پیرامیٹرز ہیں وہ ہیں ایورو ریٹ کے چونکہ پی ایس جو آتا ہے ہمارا وہ جرمنی سے آنا ہے اور جرمنی میں آپ کو بتا یورو چلتے ہیں اور پاکستان میں یورو باہر بیجنا ہی بہت بڑا عذاب بنا ہوا ہے اور اوپر سے جو یورو کی پرائیس ہے کہ جب ہم نے پی کیا تھا تو دو سو چھتالیس روپے پر یورو کے حساب سے پی کیا اچھا جب یہ اماؤنٹ چلی گئی ایک تو انفلیشن ہو گئی فیڈ کی پرائیسز ہو گئی پھر یورو کا ریٹ ہو گیا اس کے بعد پاکستان میں آ کے بھی ہمیں ڈیفرنٹ ویرییشن میں ٹیکسیز پی کرنے پڑتے ہیں جو میں آپ کو اگر بتاؤں تو سب سے پہلے ہمارے بریڈر کی پیمت ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے جو پی کرنا ہوتا ہے کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے تین پرسنٹ اس کے بعد سیلز ٹیکس ہوتا ہے سترہ پرسنٹ وہ اس پہ جو ہم سیل کر رہے ہیں وہ ہم نے پی کرنا ہے اڈیشنل سیلز ٹیکس تین پرسنٹ ہے ریگولیٹری ڈیوٹی ٹین پرسنٹ ہے اس کے بعد اڈیشنل کسٹم چارجیز ہیں دو پرسنٹ جو ائرپورٹ پہ ہم نے پی کرنے ہوتے ہیں جب ہمارا بریڈر آتا ہے اس کے بعد ایک چیز جو ہمیں پی کرنی ہوتی ہے بینک چارجیز ہوتے ہیں چونکہ بینک ہماری لسی کھول رہا ہوتا ہے لسی لیٹر آف کریڈٹ لسی ایٹ سائٹ کھلتی ہے تو ان کے چارجیز دینے پڑتے ہیں اور ایڈ دی اینڈ جتنا ہمارے پاس پی ایس آ رہا ہوتا ہے اس پہ جتنے نمبر آف برڈ ہم نے پرڈیوز کرنے ہیں وہ ہم نے جو اینا پاکستان گورنمیٹ کو پے کرنے ہیں کہ اتنے برڈ ہم ان سے پرڈیوز کر رہے ہیں اور پر برڈ سیلز ٹیکس فردر سترہ روپے جو اینا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ آن اوڑی ہوتی ہیں جو کاسٹ ڈیوائیڈ کر رہا تھا ہمارا چجہ تو ابھی واپس آتے ہیں اس طرف کہ پچاس روپے ایک سو پچاس روپے کاسٹ ہے اس کے بعد ایک وango کا جو ہوتا ہے وہ 72 سے 78 گرام کا ہوگا اور وہ 225 روپے کا ہوگا دو ووگ کا ایک سو بیس سے ایک سو تیس گرام کا ہوگا وہ تین سو روپے کا ہے تین ووہ کا برڈ ایک سو اسی سے دو سو گرام کا یہ تین سو پچھتر روپے کا ہے چار ویک کا دو سو ساٹھ سے دو سو اسی گرام کا ہے یہ چار سو پچیس روپے کا پانچ ویک کا برڈ تین سو پچیس سے تین سو پچیس گرام کا ہے اور یہ پانچ سو روپے کا ہے چھ ویک کا جو برڈ ہے وہ چار سو پچیس سے چار سو پچیس گرام کا اور یہ چھ سو روپے کا ہے سات ویک کا برڈ پانچ سو چالیس گرام سے پانچ سو نوے گرام اور چھ سو پچیس روپے آٹھ ویک کا برڈ چھ سو چالیس گرام سے چھ سو نوے گرام کا ہوگا اور یہ سات سو پچھتر روپے کا نو ویک کا برڈ جو ہے یہ سات سو تیس گرام سے لے کے سات سو نوے گرام کا اور یہ آٹھ سو پچھتر روپے کا دس ویک کا برڈ آٹھ سو بیس گرام سے آٹھ سو نوے گرام کا اور اس کی پرائز نو سو پچھتر روپے ہے گیارہ ویک کا برڈ نو سو سے نو سو اسی گرام کا اور ایک ہزار پچھتر روپے ریٹ بارہ ویک کا نو سو اسی سے ایک ہزار ساٹھ گرام کا ہوگا اور اس کا بارہ سو روپے ریٹ ہے تیرہ ویک کا برڈ ایک ہزار ساٹھ گرام سے لے کے گیارہ سو چالیس گرام کا اور یہ تیرہ سو پچاس روپے پر برڈ ہے پھر اس کے بعد آتا ہے چودہ ویک کا برڈ یہ یارہ سو بیس گرام سے ایک ہزار دو سو دس گرام بارہ سو دس گرام کا ہوگا اور یہ چودہ سو پچیس روپے کا ہوگا اور اس کے بعد آتا ہے پندرہ ویک کا برڈ یہ بارہ سو دس گرام سے لے کے بارہ سو سی گرام تک ہوگا اور یہ پندرہ سو روپے ریٹ ہوگا اور دین کمز سولہ ویک کا برڈ یہ بارہ سو سی گرام سے تیرہ سو پچاس گرام اور اس کا ریٹ ہے پندرہ سو پچتر روپے اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سترہ ویک کا برڈ جو تیرہ سو پچاس گرام سے چودہ سو بیس گرام کا ہوگا اور اس کا سولہ سو روپے ریٹ ہوگا اور اس کے بعد اٹھارہ ویک پلس کا برڈ ہے جو ایگ لینگ پہ آ جاتا ہے اور فیفٹی پرسن پلس پرڈکشن ہوتی ہے اس کی یہ چودہ سو بیس گرام سے چودہ سو نوے گرام کا ہوگا اور یہ سترہ سو روپے کا اور اٹھارہ ویک سے پلس جتنا بھی برڈ ہوگا یہ پندرہ سو گرام سے پلس ہوگا اور یہ اٹھارہ سو روپے پہ ہے اچھا ہی تر ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ ریٹ 31 دسمبر 2020 تک ہے اکتیس دسمبر 2022 تک اس کے بعد دیفینیٹلی باقی جو ریٹ روائز ہوں گے جو فیڈ کے ریٹ روائز ہوں گے اس کے تابق ہمارا ریٹ وغیرہ روائز ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ فارمر جن کو ہمارے چجے کی پرائیسے ریلیٹیڈ اور ایج وائز پرائیسے ریلیٹیڈ کوئی کنسن ہے وہ اس ویڈیو سے ایک پورا نالیج لے سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی فردر قویسٹن ہے تو آپ نیچے دیئے گے نمبر 03009641990 پر وٹسپ کریں انشاءاللہ ہم اس پہ افورٹ کر کے آپ تک آپ کا مطلوبہ آنسر پنچائیں گے آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ